کیسا عدالتی حکم کونسی ایریٹ ریسائکلنگ یونٹ نہ لگانے پر زلے انتظامیہ کا ایکشن آوٹ فال روڈ پر سرویس سٹیشن سیل کرنے پر مالک آکھ بھگولا ہو گیا انتظامیہ کا شٹر پر جسپا نوٹس پھارٹ کر پاؤ تلے مسل دیا سب کے سامنے تالے بھی کھلوا دیئے مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا مالک کا موقع اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندگان عمران ملک اور محمد اشواد ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بات کریں گے عمران ملک سے جو کس موقع پر ہی موجود تھے عمران بتائیے گا آپ اس سارے واقعے کے اینی شاہد ہیں موقع پر موجود تھے آگاہ کیجے گا اصل میں یہ واقعہ پیس کیسے آیا آج بلکل آجیا سرویس سٹیشن پر گاریاں دھونے کے لیے پانی کے زیاہ کا معاملہ تھا سرویس سٹیشن پر ریسائیکل پلانٹ لگانے کی ڈائر لینڈ جو ہیں وہ کل ختم ہو چکی تھی اور آج جو تھا جس جس سرویس سٹیشن میں ریسائیکل پلانٹ نہ لگایا گیا سرویس سٹیشن کو سیر کرنے کے ایک کامات جاری کیے گئے تھے جس پہ پہلے محلے میں واسا کی طرف سے شہر کے دو سو ترانوے سرویس سٹیشن پر پانی کی کنیکشن منقطع کیے جانے کے حوالے سے بھی بات کی جاری تھی جس پر زلیق امت نے ریسائیکل پلانٹ نہ لگانے والوں کے حلاف آج سرویس سٹیشن کے حلاف کاروائی کریکٹنگ شروع کیا جس میں اسسٹن کمیشنر چٹی جو ہیں احمد رضا بٹ وہ لہوڈ نیوز کے ہمراہ آج آؤٹ پار روڈ پر سرویس سٹیشن پر گیرے اور ریسائیکل پلانٹ کے نہ ہونے پر جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے سرویس سٹیشن میں وجود تمام گاڑیوں کو باہر نکالا اور اس کے بعد تمام شٹل نیچے کروائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ زلیق امت زامیاں کی طرف سے واسا کی طرف سے خائی کوٹ کی طرف سے جو اکامات آئے ہوئے تھے کمیشنر لہور ڈی سی لہور کی طرف سے جس پر انہوں نے بقائدہ طور پر کہا گیا کہ ریسائیکل پلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سرویس سٹیشن کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں اور اس پر جب انہوں نے یہ سرویس سٹیشن پر اپنے سیل اوڈر لگایا اور اس پر تالے بندی بھی کی تو وہاں پر موجود جو سرویس سٹیشن کے مالک تھے وہ آگ وگولا ہو گئے انہوں نے جبکہ آگ وگولا انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے جو وہاں پر زلیق انتظامیاں کی جو ایک ریٹ ہوتی ہے جس کو چیلنج کیا اس کو فوری طور پر اس سیل اوڈر کو پھار دیا اور پھارنے کے بعد جو تالے زلیق انتظامیاں کی طرف سے لگائے گے ان کے اوپر جو ٹیپنگ کی گئی اس کو اتار کر سالے دوبارہ جو ہے سیلنگ کے جو ہے وہ کھول دیئے گے اور دوبارہ سے دھرلے سے جو ہے وہ اپنا سرویس سٹیشن کھول دیا دھرلے سے اپنا سرویس سٹیشن جو تھا وہ دوبارہ سے کھول دیا گیا امران ملک آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا